اسلام علیکم ویلکم ٹوکو کی بناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مارکٹ اسٹائی سپر ٹیشٹی عام کے اچار کی ریسپی ویڈیو کو بنا اسکپ کیے اینڈ تک دیکھ کر میرے بتائے گئے ٹپس اور ٹرکس فالو کریں گے تو آپ کبھی عام کا اچار بہت شاندار ایک دم مارکٹ جیسا بن کر تیار ہوگا اور اس کی لائف ٹائم بھی بڑھ جائے گی تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں اچار بنانے کے لئے میں نے ایک کلو کچھ آم لیا ہے چار پانچ گھنٹے پانی میں بھگو دیا اس کا پانی بلکل سکھا دیا اس طرح سے بلکل کپڑے سے ایک کے کام پوجھ دینا ہے اس میں نمی بلکل نہیں رہنا چاہیے میں نے پوجھ کے وہ سکھا کے رکھا تو آپ کو دکھا رہے سب سے پہلے آم اس طرح سے کٹیں گے پہلے ہی اوپر کا حصہ نکال دیں گے اور بیسے کٹ کر لیں گے اس کی گھٹھلی نکال دیں گے اب اسے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیں گے مارکٹ میں جو اچار بکتا ہے اس میں بھی آم کے پیسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ویسے آپ اپنی پسند کے حساب سے چھوٹے بڑے جیسے چاہیں کٹ کر لیں اسی طرح سے سارے آم کے پیس کٹ لیں گے سب ہی آم کٹ کے تیار ہیں دیکھیں جب بھی آپ آم قرید ہے تو یہ دیکھ کے لئے کہ آم پکا نہیں ہونا چاہیے کچھا ہونا چاہیے اور خوب گودے دار ہونا چاہیے ایک بڑا سا برتن لیں گے اس میں آم ٹرانسفر کر لیں گے اس میں ایک کھانے کا چممش ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور دو بڑے چممش نمک ڈالیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے چار پانچ گھنٹے یا اوور نائٹ کور کر کے رکھ دیں چلیں اب اچار کے مسالے تیار کر لیتے ہیں چار کھانے کے چممچ سونف لیں گے دو چممچ زیرہ لیں گے ایک چوتھائی چممچ کالی مچ لیں گے ایک بڑا چممچ کٹا دھنیا لیں گے یہاں پر آپ سابو دھنیا بھی لے سکتے ہیں چار چممچ پیلی سرسوں کے دانیں لیں گے آپ اس کی جگہ کالی سرسوں بھی لے سکتے ہیں پر بزار والے اچار میں پیلی سرسوں ہی استعمال کی جاتی ہیں اب یہاں پر کچھ مسالے لیں گے آدھا ٹی سپون لال میچ پورڈر دو بڑے چممچ کشمیری لال میچ پورڈر اس سے کلر بلکل مارکر جیسے آتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اچار دو بڑے چممچ ایک چممچ ہلتی پورڈر لیں گے دو پنچ ہینگ لیں گے اب ان مسالوں کو ڈرائی روشٹ کر لیں گے چار بڑے چممچ نمک لیں گے نمک اچار میں زیادہ پڑتا ہے نمک سے اچار خراب ہونے کا ڈن نہیں رہتا ہے دو تین چار یہ سائیڈ میں رکھیں گے انہیں بہت زیادہ ڈرائی روشن نہیں کرنا ہے صرف ان کی نمی چلی جا اور ہلکی سے خوشبو آنے لگے مسالوں سے چلاتے بھی ایک انت اسے روشٹ کریں گے ابھی زیشٹیش پر اس میں ون فورٹی سپون کلونجی ڈالیں گے ون فورٹی سپون میتھی دانہ ڈالیں گے مسالوں سے خوب اچھی خوشبو آنے لگی ہے اس کی نمی بھی کم ہو گئی ہے چھونے میں دیکھیں بہت زیادہ نہیں ہم نے کیا ہے چھوہ جا رہا ہے مسالہ اب اسے آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر کے ہلکا دردرا گرائنڈ کر لیں بہت زیادہ مہین گرائنڈ نہیں کرنا ہے بہت موٹا بھی نہیں کرنا ہے تھوڑا ہلکا دردرا ہو اسے ایک باول میں پلٹ کے تھنڈا ہونے دیں گے اب پین گرم ہے اس میں یہ سرسوں دانہ ڈال دیں گے اسے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے سب گرم پین پیس کی ہلکا سا روشٹ کرنا ہے اب اسے بہت زیادہ نہیں مہین کرنا ہے اسے تھوڑا سا صرف ہلکی سی مکسی چلانا ہے کچھ اس طرح دردرا گرائنڈ کرنا بہت زیادہ مہین بھی پاورڈا نہیں بنانا بہت موٹا بھی نہیں رکھنا ہے اب یہ ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے سرسوں دانہ بھی دردرا گرائنڈ کر لیا ہے اسے بہت مہین نہیں پیسنا ہے ہلکا دانے در رکھنا ہے جس طرح مارکٹ والے اچار میں ہوتا ہے اب سب ہی مسالے ایک باول میں ٹرانسفر کر لیں گے پیسے مسالے اور پہلے سے جو سوکھے مسالے الگ کر رکھے تھے وہ سب بھی اسی میں ملا لیں گے اب اس میں دو کپ لگ بھگ پانچ سو ایمیل کے قریب کچھر سرسوں کا تیل ڈالیں گے نمک بھی اسی میں ملا لیں گے آپ چاہیں تو تیل پکا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بزار والے اچار میں کچھا تیل ہی استعمال ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے سب ہی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانچے گھنٹے میرینیشن کے بعد اچار میں اتنا پانی نکلا یہ ہٹا دیں گے اور اس میں تین چار گھنٹے کی دھوپ لگا لی ہے بہت زیادہ دھوپ نہیں لگانا نہیں تو اچار کا گودھا سوک جاتا ہے نمی بلکل نہیں رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اچار کی مسالے تیار ہیں اس سے تھوڑا سا تیل نکال کے اوپر سے ڈالنے کے لیے رکھ لیں گے اس سائیڈ میں رکھ دیں گے اچار کی پیسے مسالے میں ڈال لیں گے مسالوں کے ساتھ پیسز میں ڈال لیں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون وینیگر ڈالیں گے اس سے اچار سالوں سال خراب نہیں ہوتا ہے اس کی لائف ٹائم بڑھ جاتی ہے بچہ ہوا تیل بھی اس میں اٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچار پانچ دن اچار کو کور کر کے رکھیں گے اور بیچ بیچ میں ایک بار چلا لیں گے جب اچار پانچ دن میں پک کے تیار ہو جائے گا تو اسے شیشی میں بھریں گے ابھی کور کر کے رکھ دیں گے بیچ میں ایک دو بار چلا ضرور لیں گے پانچ دن ہو گئے ہیں اچار بن کے تیار ہیں اب اچار کو ایک کچ کے جار میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ جار بہت اچھی طرح دھو کے صاف کرنے سوٹی کپڑے سے پوچھ لیں اور اس میں دھوپ لگا لیں اگر جار میں ذرا بھی نمی رہی تو آپ کا اچار خراب ہونے کا ڈر رہے گا ایسے اگر سوکھا رہا تو سالوں سال چلے گا اب اس میں بھر لیں گے اچار نکالتے تھا اس بات کا دھیان رکھیں چمچ بالکل سوکھا ہو ذرا بھی گیلا نہ ہو اس میں نمی نہ ہو ڈھکن بالکل یا ٹائٹ بن کر کے رکھیں اگر اس میں ذرا بھی نمی پہنچی تو اچار خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے مارکٹ اسٹائل چٹ پٹا اچار بن کے تیار ہے ایک بارہ میرے طریقے سے یہ اچار ضرور بنایے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نائے ہے تو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں پھر ایک کو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ